اس دن تھوڑا رہ گیا ہے سب کہ لوگوں نے اس وقت پوچھا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنے امتیوں کو پہچانوں گا تو آپ جو بعد میں لوگ آئے ہیں ان کو کیسے پہچانیں گے ان کو تو آپ نے دیکھا ہی تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے گھوڑے ہو نا بہت سے ملے ہوئے اور ان میں کسی کے پچ کلیان گھوڑے ہیں جن کے پاہوں اور ماتھے سفید ہیں تو وہ ان نشانوں سے ان کو پہچان لیتا ہوں اسی طرح میری امت کو یہ خاص نشان ملے گا ساری امتوں سے غرم محجلین من آثار الوضو کہ وضو کے نشانوں سے ان کے ماتھے اور ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے یہ سارے مجمع میں چمک رہے ہوں گے اس لیے میں نشان سے پہچانتا لے ہوں گا کہ میرے امت ہی ان کے سوارش کروں گا اب امت ہی وہ کم از کم یہ نشان تو اپنے اندر بہنیں دینا چاہیے نا کہ وضو کریں نماز پڑھیں اگر اس سے بھی گہ گزرے ہو گا ہے تو پھر کس نشانی سے یہ بند نصیب پہتانے جائے گی بس آپ نے جو دعا کی ہے وہ ہر امتی کے دل کی صدا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے نا آپ کے ساتھ ہمیں اکٹھا کرے میں تو یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں لباہ الحمد ہوگا حمد کا جنڈہ اس جنڈیس چلے ہم ہوں اور کاؤسر ہوگا جو پی لے گا پھر پچاس ہزار سال کی ارسان اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی وہاں صلی اللہ تعالیٰ نے پینا نصیب کرے مولان صاحب یہ بھی بتا رہے کہ یہ خوزن کوسط جو ہے جس طرح نے ابھی کیا ہے یہ کیا مطلب سوشی سے جاتے ہی روز قیامت جاتے ہی ٹیپس کے صلاح کے گئے ہیں کہ وہ پچاس ہزار سال میں جو سینے لیں ہاں بلکل امین صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کہ اس سب سننے والے بھی سننا چاہتے ہیں میدانِ حشر ہوگا سورج جو ہے وہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اب اتنے کروڑوں میل ہے تو آپ جب بلکل اس زمین پھر آگ کی طرح ہوگی آگ ہی بنی ہوگی کوئی سایہ نہیں ہوگا مر رہے ہوں گے لوگ تو کوثر ہوگا یہ نبی علیہ السلام کا صرف نہیں ہوگا سارے نبیوں کا ایک ہاؤز ہوگا ہے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ باقی نبیوں کو ہاؤز نہیں ملے گئے ان کو بھی ہاؤز ملیں گے آخر ان کی متنجمت کلمہ گوئی تھی حضور کا ہاؤز جو ہے نا بڑا ہوگا آپ نے فرمایا جیسے اہلا سیادن ہے نا پورا عرب کا علاقہ اتنا برا میرا ہاؤز ہوگا آسمان کے ستاروں کی طرح اس میں تھیالے ہوں گے دودھ سے زیادہ سفیدر شید سے زیادہ مکھا اور برس سے زیادہ کھنڈا ہوگا اور اس میں دو پرناڑے لہریں آ رہی ہوگی جنت سے کیونکہ اصل ہاؤز ہو جائے نا پھر جنت میں نہیں پینا پیچے رہنا نا ہم نے وہاں سے آ رہی ہوں گی نہریں جو اس میں گر رہی ہوں گی پڑ رہی ہوں گی اس کو ختم نہیں ہونے میں آئے گا اور جو ایک مرتبہ پی لے گا پچاس ہزار سال کا عرصہ ہے میدانِ حشر کا کیا سال ہے؟ پورا عرصہ کیا سال ہے؟ اور یہاں ایک نکتے کی بات ہے جو آپ ہیں پسند کر رہے والے کہ حاؤز دراصل جو ہے نا جیسے آپ نے فرمایا ہے اللہ سے عدم پر عرب عرب خود حاؤز ہے وہاں حاؤز کوسر بہ رہا ہے پینے والے پی رہے ہیں اور پیاسے نہیں ہوتے وہ حضور علیہ السلام نے اپنے ممبر پر بہر کر فرمایا تھا کہ میرا ممبر میرے حاؤز پر ہے میں مسجد نبی میں جو پیرا رہا ہوں قرآن سنو یہ حاؤز کا پانی ہے جو پی لیا جس نے وہ پیاسہ نہیں ہوا پھر گمرہ نہیں ہوا جنہوں نے بل نصیبوں نے یہاں نہیں پیا وہاں پھر کیا پییں گے؟ پہلے یہاں پیالے پیئیں قرآن اور ساتھ سنو پھر انشاءاللہ حاؤز ایک اور پوری عرب کی زمین کو آپ نے فرمایا کہ حاؤز کو میں لٹا رہا ہوں اور اس وقت میرا ممبر میرے حاؤز پر ہے کیسی بات؟ اس کی طرف دیان نہیں کرتے بھئی یہ ہے کہ وہاں پانی ملے گا پانی ملے گا مر اس کے لئے تیار تو ہو کر جائیں جیسے مولانا عموما بتایا کرتے ہیں کہ عمر اور حاج والا نا زیادہ دور یہ ہی دیتا ہے کہ ایک بوتل پاؤ بر کی زمزم کی دے دے اور چار خجوریں دے 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 نہ تو وہاں سے نئی تعلیمات لے کر آتا ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوہ مبارکہ ہمین بس وہ بات بن جاتی جو اقبال کہتا ہے کہ زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ زمدند کیے سوا کچھ بھی نہیں پانی ملائے جو تم لے آئے ہو کوئی ایمان لائے ہو محبت لائے ہو اللہ رسول کے اس کا عقبت بتاؤ تم میں ہے ذرا تو ہمارے اندر بھی وہ بھر دو کجوریں کھاری پانی پی لیا اب جب ترک مر رہے تھے وہ رہنا جائے ترک بیچاروں کا خون بہ رہا تھا یہ غدار عرب انگریزوں کے ساتھ ملے ہوتے تو کہتے ہیں یہ جو ہیں عرب ان کے ساتھ مل کر ان بیچاروں قتل کر رہے ہیں خواہ کو خون میں لوٹتا ترک مانے سخت ہو بیچارے جو آئے ترک ہیں تو خون میں لسڈ رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ مل کر حکوم پر بناتے تھے بولنا کفر نے تو بیشمار وہ سارے حربیں دوبارہ بھی اس دور میں استعمال کی ہیں ہم نے اس سے غدار بڑے مل جاتے ہیں اپنے اقتدار کی ساتھ جنگ دیکھ لیں توبہ اپنی طرف سے مسکارہ اسلحہ دیا بعد میں اس کو پھانسی چڑھایا مسلمانوں کی آٹھ سال تقیان کے ساتھ لڑائی پر قویت پر حملہ خود سفیر نے کہا کہ ہمیں قویت راض نیاب کر دیں بس مہاش لوگ اب ہمارے لوگ نہیں اکر کرتے تو کیا کریں ہم تو پیسے لیتے ہیں ہم جو پیسے دے گا ہم تو اس کے گیتا ہے نہیں بس وہ بسران ذہن میں آگیا نا بیچتا ہے حاشمی بیجتا ہے حاشمی ناموس دینِ مصدمح بیجتا ہے حاشمی ناموس دینِ مصدمح بیجتا ہے حاشمی ناموس دینِ مصدمح خاک و خون میں لوٹتا ہے ترک مانِ سخطورتا ہے بچارہ بہادر جو آئے ترک جو آئے ترک وہ کون میں لستیا اور یہ دین بیچا حکومت بھی نہ ملی پھر اقتدار بھی انظار مکنی نہیں ملتا پھر ان کو پھانسی پر بھی خود ہی چلاتے ہیں مغین اکل لیا باہر باہر یہ ڈراما ہوتا مگر ہر آدمی کے حقوب بنتا جا رہا ہے جزا کر اللہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عرفہ کے روزے کی بات بتانے لگے عرفہ کے روزے کا آپ نے حرمایا کہ ایک سال پچھلا عشورے کے برمکہ صرف ایک سال پچھلے کے گناہ بخشے جاتے ہیں مگر عرفہ کے روزے سے ایک سال پچھلا اور ایک سال آنے والا اب یہ مقام آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول کے صدقے سے ہمیں کتنا بڑا ملاق دیئے صرف حضور کو اللہ نے قرآن میں کہا لِيَقْتَلَا لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَا مِنْتَمْدَكَا برنہ آنے والے جو ان کو پیش کی کونم آف کرتا اللہ نے کہا تیرے رسول پہلے اور پچھلے جو ہو چکے اور جو بھی لوگ سمجھ دیں یہ غلط کام غلط تو نہیں ہوتا ظالم سمجھ دیں اب اسی سے حصہ ہمیں دے دیا کہ میری امت بھی اگر عرفے کا روضہ رکھے تو یہ جو مجھے یہ نام ملانا اس میں سے یہی نام تمہیں دیت جائے پہلے آنے والے سال کے کوشش کرو سم مرضات میں عرفے کا روضہ تو رکھو نو تاریخ تجھنے راکھ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ جی باریکم السلام ورحمت اللہ جی فرمائے السلام علیکم رائب علیکم السلام ورحمت اللہ حضرت اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اگر یہ سارے گروہ میں قیامت آئی ہوئی ہے جو بامنے بویا تھا وہ کٹ رہے ہیں دین اپنے فقایہ نہیں ہیں انگریزی سکوروں میں بچے بھیجئے اگر دینی مدرسوں میں بیجئے وہاں بھی جگڑے اور لڑائی ہیں اب دونوں نے مل ملا کے مجھے گھر سے نکال دیا کہ امی جان جائداد ہمارے نام لگوا دے جب ہم بچوں کو ضروریات زندگی کی ساری چیزیں دیتے ہیں وقت نہیں دیتے تربیت نہیں کرتے تو یہی حالات ہوں گے مولانا اس کے لئے اللہ آسانی فرمائے گا مولانا نے آپ کے لئے وظیفہ بتایا ہے کہ گھر پہ جو چینی اور نمک ہے اس پہ پنتالیس بار سورت فاتحہ پڑھ کے پھونک ماریں آپ بھی استعمال کریں بچے بھی استعمال کریں مہمان بھی استعمال کریں انشاءاللہ پنتالیس بار آپ بھی اور جتنے پریشان بین بائی ہیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں سورت فاتحہ پتا ہے نا الحمد شریف جیسے کہتے ہیں